اللہ تعالیٰ نے اس مقدس آیہ کریمہ دے اندر اپنے معبوب دی میراج دا ذکر فرمائے میراج رسول دا ذکرے اس آیہ کریمہ دے اندر اور انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بھی پھر میراج دا ذکرے اگلے جمعے پھر میراج دا ذکرے اور اے میراج دا ذکر اتنا طویل ذکرے اگر اس نے کھول کے بیان کریے شے منہ ستھ اٹھ منہ تاڑی اے واقعہ جڑا ہے میراج اے لمبا ہو جانا ہے اور اگر پھر اس نے کھول کے بیان کریے کئی سال گزر جانا ہے واقعہ میراج ہی نہیں مقدم لیکن میں کوشش کرنی ہی ہے کہ اس واقعہ میراج انہوں تین چار جمعہ دے اندر مختصر کر کے پیش کرانا اللہ تعالی نے اپنے مموبن میراج کروائی اور بھی کئی نبیوں اللہ نے میراج کروائی ہے لیکن جنہی میراج اللہ نے اپنے مموبن کرائی ہے کسے نبیوں کرائی ایسی میراج اللہ نے اپنے مموبن کرائی میراج کروائی تھی قرآن میں پھر ذکر فرمایا سبحان اللہ اللہ فرمادہ ہے پاک او ذات اصرا جن نے سیر کروائی پاک او ذات جن نے سیر کروائی بے عبدی ہی اپنے بندہ خاصلو اپنے بندہ بندے تھی ہور بھی کئی نے لیکن بندہ اصحلو جنہی مالک آکھے کیے میرا بندہ اللہ فرمادہ ہے پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاصلو مِنَ الْمَسْتِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْتِدِ الْاَقْصَى مَسْتِدِ حَرَامِ تو لیکن مَسْتِدِ اَقْصَى تَاڑی اِئْ اُو مَسْتِدِ اَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ کہ جدِ عالد والے اللہ نے برکتہ نازل فرمائی اور برکتہ رکھ دیتی ہیں ہن میں اس آئیتہ ایک ایک جز لیکے ایک ایک لفظ لیکے پھر میں آگے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جس لئے واقعہ مراج شروع فرمایا پہلے فرمایا سبحان اللہ کی فرمایا جی سبحان اللہ سبحان دا مانا او ذات جیڑی عیب اور نقص تو پاک ہوئے اوہ سبحان کیا جانتا جیڑا ہر عیب تو پاک ہوئے جیڑا ہر نقص تو پاک ہوئے اوہ سبحان کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابتداب سبحان کیوں فرمایا علماء نے ادھی وجہ تحریر فرمائی علماء فرمانے کہ نبی کریم علیہ السلام مسٹے حرام تو اکس آگئے حالکہ کئی دن لگ جنے کہ مسٹے حرام تو مسٹے اکس آگئے پھر اوہ تو آسمانہ دا سفر لا مکان دا سفر جنتان دا دیدار کیتا دوزخ ویکھی سب کچھ ویکھیا رابدہ دیدار کیتا تے رات تے تھوڑے تے اسے بے چھے سب کچھ ویکھیتے فیر سرکار مسٹے حرام جاگے آدھتن اے ایسا ممکن آدھتن ایسا ممکن ایسا ممکن ایک بندہ موہ میں جو آگا کرنے لگ بھوئے آدھتن ایس طرح ہوں دے اے ممکن ایک بندہ چانکے تھے اوہ آوے چڑنے لگ بھوئے اچھا اے اے آدھتن ممکن ایک بندہ آکھے کلم نو لکھ اور کلم آپ پہ لکھنے لگ بھوئے آدھتن ممکن تے جی رابی لکھوائے ایک بندہ آوے چڑنے ہی اٹھ سکتا انہوں نے ایک بندہ ہے تھو اٹھ کے آوے چڑنے اے آدھتن ممکن نہیں لیکن جی راب اٹھائے ایک بندہ آکھے کہ میں آکھا انگلینڈ تے میں قدم چکا انگلینڈ پہنچنا اے ممکن لیکن جی راب پوچھائے راب پوچھائے پوچھا سکتا واقعہ میں رات آدھتن ایک بندے دا رات دے تھوڑے جے ہیسے وچھ جانا سب کچھ ویخ لینا آسمانا دا دیدار کرنا راب دا دیدار کرنا ویخ آ جانا آدھتن ممکن نہیں لیکن اللہ فرمانا ہے اے مخلوق بھی چکی سے واسطے ممکن نہیں میں خالقا میں کیا میں خالقا تے جے خالقا کولو بھی ناممکن ہوئے تے پھر دے او دے بیچے عیب پایا گیا پھر او دے بیچے نقص پایا گیا حالانکہ اللہ تے عیب و نقص بھی چو پا کے اسے کے لئے اللہ نے ابتداب فرمایا سبحان اللہ دی پا کے ہر عیب تو پا کے ہر نقص تو او اللہ جنہیں اپنے محبوب لو سیر کرائی جنہیں اپنے محبوب لو سیر کرائی اس واسطے ابتداب اچھی سبحان آ گیا اے دیدار دوسری وجہ علماء نے لکھی اس واسطے کہ عربی لوکانہ یہ معمول سی کہ جس لئے کوئی تعجبہ لگا لوں دی چینا اے رتہ لی گا لوں دی چی او شروع وے چے سبحان کہن دے سان کی کہن دے سان سبحان یعنی تعجب واسطے ایک کلمہ استعمال ہونے اسے واسطے صحبے تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ کلمت سبحان لتعجبی کہ سبحان دا کلمہ تعجب واسطے ہیں ہونے جڑی عجیب گا لوں بے عربی لوگو دے شروع تے سبحان اللہ کہن دے سان اللہ نے انہوں نے طریقے نو اختیار کر دے ہویا چونکہ گالے بڑی تعجب آلی سی ایک بندہ مستے حرام تو مستے اکساز چلا جائے پھر آسمانہ دی سیر کرے پھر جنت دو زختے رابدہ نظارہ کرے پھر واپس آ جائے گالے بڑی تعجب آلی سی اللہ نے اٹھی لوکانے طریقے دے مطابق جدو واقعہ میں راج شروع کی تا اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ پاک او ذات نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہو پاک او ذات اسرہ جنہیں سیر کرائی اسرہ جنہیں اسرہ کہن دینے جاگ دیا ہویا کسی دا سیر کرنا اسرہ کنوں کہن دینے حالت بیداری ویچ کسی دا سیر کرنا اسرہ کے لئے ایک ایک گلت بجھونا سننی تُسا اسرہ کہن دینے کسی دا جاگ دیا ہویا سیر کرنا یہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہ لوکانے رد کیتا ہے کہ جنہیں کہن دینے خواب ویچ دیدار ہویا مراج ہوئی ہے اللہ فرما دا ہے خواب ویچ نہیں ہوئی اسرہ کہن دے ہی انہوں نے کہ جنہیں جاگ دیا کسی دیدار کرائے جنہیں جاگ دیا سیر کریں انہوں اسرہ کیا جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے گلابوں اسے واسطے علامہ کرتبی رحمت اللہ لائے آپ فرما دینے وَلَا يُقَالُ فِي نَوْمِ اسرہ جنہیں خواب ویچ سیر ہوئی نا انہوں اسرہ نہیں کیا جاندہ اس سارے علماء دا اس گالو تے لگتی یا کتابہ جی اتفاق کے کہ اسرہ انہوں کیا جاندہ ہے کہ جنہیں جاگ دیا سیر کریں بڑا ہوش نال بیڑا جی جنہیں جاگ دیا سیر کریں انہوں اسرہ کیا جاندہ ہے پتا چلیا اس سیر سی سفر نہیں سی جنہیں جاگ گیا بیٹھا وہ بولو سبحان اللہ اسرہ اس سیر سی سفر نہیں سی اللہ نے اپنے محبوبنوں سفر نہیں کرایا اللہ نے اپنے محبوبنوں سیر کرایئے اچھا سیر تے سفر چکی بڑھے سفر قدے قدائی مجبورن بھی ہوں گا ہے سیر مجبورن نہیں ہوں گا سفر تے کس میں مجبورن بھی ہوں گا ہے سیر مجبورن نہیں ہوں گا اچھا خوشی نہ ہوں گا اللہ نے اپنے محبوبنوں سیر کرائی سیر بیٹھے خوشی پائی جاندی سفر بیٹھے بعض اوقات غمی پائی جاندی دوجی گالے بے جیڑا سفر ہوں گا ہے اوہ دے بیٹھے بندہ سفر کر دے تے چیزہ نو چیدہ چیدہ بیندہ ایڈے توجہنا لنی چیزہ نو چیدہ اے سفر کر رہے ہیں رابج کوئی امارت آگئی ہے سفر کرنے والا بندہ کہتے روک کے دے انہیں امارت ویکھئی ہے اس سفر میں چلدہ ہے انہیں ہنجھ کر کے ویکھ لیئے گیٹھ روپے ہے پھر ویکھئی گیٹھ روپے ہے کوئی نظارہ آگیا ویکھ ہے گیٹھ روپے ہے لیکن جڑا سیر آگئی ہے وہ تے اچھی طرح معائنہ کر گئے ہیں اللہ نے اپنے معبوب نو سفر نہیں کرایا اللہ نے اپنے معبوب نو سیر کرائی ہے تے میرے تے تیرے نبی نے راج راج کے ہر چیز نو ویکھئی ہے راج کے ویکھئی ہے اس راب پاکیوں ذات جنہیں اپنے معبوب نو سیر کرائی ہے اس راب عبدی ہی اپنے بندہ خاص اپنے بندہ ایتھے لفظیں عبدی عبد لفظیں کی لفظیں عبد عبد اس عواصل سے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنہیں لوگ کی کہنے دیں روانی میں راج ہویا ہے اللہ فرماندہ ہے روانی نہیں ہویا اے روح تے جسم نہ لویا ہے عبد کہندے ہی انہوں نے کہ جنہیں روح بھی نہ لوئے تے جسم بھی نہ لوئے انہوں عبد کیا جانا ہے سکھے جسم لوکدے کسے عبد آکھے ہا حالی رو نکد عبد کسی نے کہا عبد کہن دے یوننے جدے ویچے رو بھی ہوئے تے جدے ویچے جانوی ہوئے جانوے جسم ہوئے تے تاں بدوں دے علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ فرمان دنے وَلَوْ قَانَ مَنَامًا لَقَالَ بِرُوْحِ عَبْدِهِ وَلَمْ يَكُلْ بِعَبْدِهِ علامہ کرتبی فرمان دنے جی روکی کہن دنے رو دا میرا جو ہے تے پھر اللہ بِرُوْحِ عَبْدِهِ کہن دا حالانکہ اللہ نے بِرُوْحِ عَبْدِهِ نہیں کیا اللہ فرمان دا سبحان اللہ دیا سرابی عبدی بِرُوْحِ عَبْدِهِ نہیں بِرَبْدِهِ اللہ فرمان دا میں بندے دی رونوں میں راج نہیں کروایا میں تے بندہ خاصوں میں راج کرائے اور علامہ فقر الدن راضی رحمت اللہ لے آپ فرمان دنے کہ عبد رو معال جسد انہوں کیا جانا ہے یعنی عبد انہوں کیا جانا ہے کہ او دے بیچے رو بھی ہوئے تے نال جسم بھی ہوئے انہوں نے بندہ کھڑا کیتا جائے یہ دے بیچے جسم بھی ہے یہ دے بیچے رو بھی ہے انہوں عبد کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیدی مثال اللہ فرمان دا ہے محبوب کیا تو اسی ویکھیا نہیں انہوں کی جنا بندے نو روک دیں کہ جدو وہ نماز پڑے تے نماز خالی رو پڑ دیئے خالی جسم پڑ دا ہے کہ دو میں پڑ دیں وہ ایک بندہ نماز پڑے تے خالی ہوتا جسم ہوتا ہے کہ رو بھی بے چون دیئے رو بھی بے چون دیئے نا تے پتا چلیا اب تو انہوں کیننے جدے بیچے رو بھی ہوئے جسم بھی ہوئے اللہ نے اپنے محبوب نو سیر کرائی خاص بندے نو سیر کرائی اچھا ایک کیسے پیارا لنکتہ ہے کہ عبد ہی جیتے متلکن عبد ہوندہ ایدہ مانائے بندہ کوئی بھی بندہ لیکن جدو ایدہ نال ضمیر لا دی تھی جائے تے پھر ایدہ مانا بدل جائے دا ہے اور مطلب بندہ ہے خاص بندہ ایک ہوندہ ہے عام بندہ ایک ہوندہ ہے خاص بندہ تے عام بندہ دی ایڈی وقت نہیں ہوندی جڈی خاص دی ہوندی اللہ فرما دے سبحان اللہ دی اصرا بھی عبد ہی اصا اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی اللہ تعالی نے محبوب دا ذکر کیتا ہے تے نسبت اپنے وال کیتی جدو جدو لفظ ابد دے نال اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر کیتا ہے تے نسبت اپنے وال کیتی یہ میں علم دی گال کر لگا میں تاکہ ملو پتہ لگا کہ صرف سوری سن دے ہو کہ نال علم بھی سن دے ہو اچھی بولو نا سبحان اللہ انہیں میں تو اڈران جا راضی کرنا اچھی بولو سبحان اللہ اللہ تعالی نے جس ولے اپنے محبوب دی دا ذکر کیتا لفظ ابد دے نال تے نسبت کیتی یہ اپنے وال ایک مقام تے فرمانا ہے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا او ذات کے جن نے اپنے بندہ خاص دی طرف وہی فرمائی جو فرمانی تھی جدو جدو لفظ ابد دے نال ذکر کیتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب دا تے نسبت اپنے وال کر لئی اللہ فرمانا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَهُ کیا؟ اللہ اپنے بندہ خاص لوں کافی نہیں اے تھے بھی عبدہ ہوئے عبدہ ہوئے یعنی عبد دے نال ہودہ ذکر آیا ہے خاص بندہ مراد میرا تے تیرا نبی اللہ تعالی نے جدو جدو لفظ ابد دے نال اپنے محبوب دا ذکر کیتا ہے تے نسبت اپنے وال کیتی ہے ایک مقام تے فرمانا ہے تبارک اللہ نزل الفرقان عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزِيرًا اللہ فرمانا ہے برکت علی و ذات جن نے قرآن نازل کیتا ہے عبدہی عَلَى عَبْدِهِ اپنے بندہ خاص تے تے قرآن صرف روح تے نازل ہونا تی قرآن صرف جسم تے نے نازل نہیں ہویا روح معال جسم تے نازل ہویا ہے اللہ فرمانا ہے برکت علی و ذات جن نے قرآن اپنے بندہ خاص تے نازل فرمائے جدو جدو اپنے مبوب دا رب نے ذکر کیتا ہے تے نسبت اپنے وال کیتی ہے بولو یار سوال اللہ جدو جدو پروردگار نے ذکر برایا اللہ نے مبوب دے نسبت اپنے وال کیتی ہے پروردگار نے برایا تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبدی لیا کونہ لیل آلمینہ نزیدہ پروردگار نے فرمائے برکت والی جاتے جن نے فرقان اپنے بندہ خاص تے نازل فرمائی جدو جدو ذکر فرمائی اللہ نے اپنے مبوب دا ذکر اپنی پرورن نسبت کر کے بھوایا جدو اپنے ذکر دیواری آئی کملی والے دے غلامت بجو کرے آرے جدو مبوب دے ذکر دیواری آئی مبوب دے ذکر روی اپنی پرورن نسبت کر کے ذکر گیتا جدو اپنے ذکر دیواری اوندی ہے اپنا ذکر کملی والے دینا لکر دائے اللہ اپنا ذکر کملی والے دے ذکر دینا لکر دائے پروردگار نے فرمائی اللہ مبوب دے ذکر دینا لکر دائے اللہ مبوب دے ذکر دیواری پروردگار نے جدو جدو ذکر آیا اپنے مبوب دے ذکر آیا نشمت اپنے والے کیتی اپنا ذکر آیا نشمت کملی والے والے کیتی اللہ فرمالا سونیاں تیرا راپیوں میں جیڑا ہلم والا ہے تیرا راپیوں میں جیڑا ہلم والا ہے پر مردگار نے جتے جتے اپنا ذکر کیتا نالی مدھوم دا ذکر کیتا اپنے ذکر بھی نسبت کملی والے نل کر لئی اللہ فرمالا وائزہ کانا رب کا للملائکہ ایتھے بھی رب کا دا ذکر آئے اللہ فرمالا سونیاں جدو تیرے راپنے فریشتیانوں کے آئے اللہ فرمالا جدو تیرے راپنے فریشتیانوں کے آئے انی جائدن فی الارد خلیبہ میں زمین مجھ خلیبہ بناو نہ لگاو اللہ نے جتے جتے محبوب دانے کر کیتا اپنے والے نسمت کر لئی جدو اپنا ذکر کیتا نسمت کملی والے والے کر لئی پتا چلے آردہ پر دسنا چاہتا ہے میں کملی والے آرد جیڑا تیرا نہیں او میرا نہیں جیڑا تیرا ہے او میرا اچھی بولا سبحان اللہ اللہ تعالی نے جدوی لفظ اپتنا ذکر فرمایا ہے اپنے محبوب دانے ذکر کیتا تھا نسبت اپنے والے کر لئی اللہ فرمالا پاکیوں ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندائیں خاص لو لیلن رات دے تھوڑے جہی سے بھی رات دے تھوڑے جہی سے بھی ایک ہندہ ہے لیلہ تن ایک ہندہ ہے لیلن اِن دوہ میں چھو فرق ایک دنہ لفظت آگے لیلہ تن ایک لیلن اللہ نے قرآن مجھ فرمایا ہے سبحان اللہ جی اسرابی عبد ہی لیلن لیلہ تن نہیں لیلن کیوں اس واسطے لیلہ تن کہندنے ساری رات سیر کرنا لیلہ تن کی کنوں کہندنے ساری رات سیر کرنا تے لیلہ تن کہندنے رات دا تھوڑا حصہ سیر کرنا اِن دوہ میں چھو فرق سمجھ آگیا کہ لیلن اور لیلہ تن مجھ کی فرق ہے عربی لوگ جیڑا بندہ ساری رات سیر کردہ سی نا انہوں کہندنے اثرہ لیلہ تن انہیں ساری رات سیر کرتی جیڑا تھوڑا جا ہصہ رات دا سیر کرتا سی انہوں کہندنے اثرہ لیلن انہیں رات دا تھوڑا جا ہصہ سیر کرتا ہے اللہ نے بھی عربی لوگوں انہوں نے لگت میں سمجھایا کہ میرے مبوب نے ساری رات سہر نہیں کیتی رات دا تھوڑا جیسا سہر گئی رات دا تھوڑا جیسا خیال آوے گیا تاری صاحب کی وجہ اور راتی سہر کیوں کیتی دنیں کیوں نہیں کیتی اللہ نے رات اپنے مبوب نے سہر کروائی دنوں نے نہیں کروائی یہ بھی ایک وجہ علماء نے فرمائی کہ دن دے قیام پہ دنیا داروں دے بزار کھل دینے رات تیم دے دنیا داروں دے بزار خپن یوجا میں نے انہ دے بزار پند یوجا میں نے جیتو رات زابے لائے ودائے اللہ دی رحمت بزار کھل دا رات دے بیلے اللہ دی رحمت بزار کھل جانے اس حواظتی اللہ نے اپنے مبوب نو رات تیم دے سہر کرائی ایک بجائے دی علماء نے ایوی بیان بروائی قدر والی رات راتلوے لیلہ تلو قدر راتلو رات دیکھیں ہم دیتا جیلے پہ بڑیے کملی والے دی علاموں اس حباس تبھی اللہ نے مابولو رات سہر کروائی ایوی ایک بجائے میں ای جس میں رات داوے لائے اندائے دنیا داران دے سون داوے لائے اللہ والے اندے جاگن داوے لائے رات دنیا داران دے سون داوے لائے اللہ والے اندے جاگن داوے لائے اسے باس تبھی جیزا کروائی رات تبھی تبھی دردانو نید پیاری آرے اور particulate دارانو یاد سون دے سنتی تبھی آیان جاگا آوے لائے اللہ نے اپنے مابولو ملاج کروائی اپنے مابولو سار کروائی لائی لائے لائے ٹھوڑے دہی سے اندر ہے راتے ٹیم پہ اللہ نے سہر کروائی ہے کہ دنیا داراں دے سوندہ میں لائے اللہ والے ہم پہ جاگلدہ میں لائے کہ دنیا داراں دے بازار بلدی ہو جاندہ نے اللہ دی رحمتہ بازار کھل جاندہ آئے اللہ نے بروائے سونے آنا تو راتی آنا رات میں اللہ نے سہر کروائی ہے مِنَ الْمَسْتِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْتِدِ الْاَقْصَ مَسْتِ حَرَامِ تو لے کے مَسْتِ اَقْصَ تَعْرِی انہیں سوالیں پیدا ہوں دیں کہ نبی پاک پہلے جدو میراج تھے گئے نے تو مَسْتِ اَقْصَ چکیوں گئے نے ڈائریکٹ تو سمانا تھے چلے جاندے ڈائریکٹ جا کے جنت دہ نظارہ کر دے رابطہ دیدار کر دے سب تو پہلے مَسْتِ اَقْصَ 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 کیوں گئے جے اوچھی بولتے تاں کیلو سوال اللہ اے بڑییاں سنننا لیے گا اللہ اللہ مالیے گا اللہ سرکار مَسْتِ اَقْصَ 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 کیوں گئے اے دی ایک وجہ اے وے کہ جتنے نبی سندھ اُنہ دی ہجرت گا مَسْتِ اَقْصَ اَقْصَ اَنہ سارے نبییاں انہوں نے ہجرت کیتی ہے مَسْتِ اَقْصَ 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 ای طرف اے ہجرت کرنا فضیلت عظمتیں فضیلتیں اللہ نے سارے نبییاں نے فضیلت اتا کیتی کہ اُنہ مَسْتِ اَقْصَ ای طرف ہجرت کیتی تے اے فضیلت جیسارے نبییاں نے اللہ نے اتا کیتی تے اپنے محبوب نو تے اتا کرنی تھی اللہ نے فرمایا سونے آب پہلے اے تھے آجا جیڈی فجیلتو اونانو دیتی یہ تینوں ہی دیتی اس حواظ تے تے دوجی وجہ بڑی ہی پیاری این اینہ نہیں اچھی بولو سوال اللہ میرے آقا علیہ السلام صاحب تو پہلے مستق سا کیوں گے سار نبی امام الانبیات غلاموں مستق ساوے جگہ نے بعض علماء نے فرمایا کہ سر نبی گہ نے ہی جرت فرمای مستق ساوے جگہ نے جس نے مستق ساوے جگہ میں نو اللہ نے ہارے نبی دی برکت اتا کی تیئے کوئی نہ کوئی نبی اوندہ ایدے آئے سارے نبی دی برکت اللہ نے میں نو اتا کی تیئے ایک کملی والا نبی جڑا آئیے تاری میں نو برکت نال جنہیں نئی نوازے آؤ مستق ساوہ ستونہ نے دعا کی تی یا اللہ یا نبی دا دی دار میں نو برکت نال جنہیں یا اللہ یا نبی دا دی دار میں نو برکت نال جنہیں حضور دے غلامو اپی لڑ دماؤا کرنے نے ستون دماؤا کرنے نے یا اللہ یا اسے کملی والے دا دید کرا دے اسے کملی والے دا دی دان کرا دے پتا چلے آپ صرف جانداری کملی والے نولے پیار نہیں کر دے تے جانویں کر دے ایجر ستون نے مسجد ایک ساتھ ستونہ نے دعا کی تھی یا اللہ نبیان دی برکت میں حاصل کی تھی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئی انہوں نے دیدار کرا اللہ نے اس ستون دی دعا نو قبول کر دیا اللہ نے فرمایا سوڑیا دعاوں نے کی تھی تھی تے مقبول کر لئیے تے پہلے مصطفیٰ اکسا بے چاہ جاؤ انہوں دیدار کرا انہوں سکون آجائے نبی پاکل سلام مصطفیٰ اکسا بے تشریف لے کیا نبی پاکل سلام دے غلامو اے او مصطفیٰ اکسائے اللہ بارکنا حولہو اللہ فرما دے جیدے ارد گرد سام پر کت نازل فرمائی اچھا ایتے میں ایک نقطہ پیش کر لگا مصطفیٰ اکسا جدے ارد گرد اللہ نے برکت نازل کے تھی برکت رکھ دی تھی کیوں مصطفیٰ اکسا بیش کی کہ جنا برکت نازل فرمائی اس حواظ تے کہ اوہ انبیادہ مسکنہ انبیادہ رہنے دی جگہ اوہ تھے اللہ والے ہیں دی جگہ اللہ والے نے ہجرت کی تھی اللہ والے نے بیتھت کی تھی جتے اللہ والہ بی ہ جائے جتے اللہ والہ ہجرت کر کے چلا جائے اللہ فرما دا ہے کہ میں برکت رکھ دینا جڑا سمجھے بولے سبحان اللہ جڑا اللہ والا کسی جگہ تر چلا جائے جا کے دیرہ لالے ہجرت کر جائے اللہ والا پہنچ جائے اللہ فرما دا ہے کہ برکت رکھ دینا پتہ چلے آج جتے اللہ والا آ جائے وہ تھی برکت آ جاندی یہ رب برکت رکھ دینا ہے ایسے واسطے جڑا یہ جاندہ ہے کہ میں نے برکت ملے جائے کسی اللہ والے تر بارتے در جائے اوہ تھے اللہ نے برکت رکھی ہے جیدہ دل کرے جا کے برکت لے لیں اللہ بی بارکن حولہ ایو مسٹد جیدہ آلد والے سام برکت نازل فرمائی برکت ایسے واسطے میں اللہ دن نبیت تھے اندرینے اللہ والے اندرینے سرکار دے گلاموں اللہ نے اپنے محبوبنی میراج کروائی